اسکار دوستو میت سیریل کا آنے والا اپنیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنائی دلچسو دکھنے کو ملے گا جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے میت ہڈا کو اسمیں میت علاوت کی ماں ڈاٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ بولتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ کہیں نہ کہیں اس میں تم بھی اتنی دوستی ہو جتنا کوئی اور ہو سکتا ہے کیونکہ میرے بیٹے کی جانت تمہاری بجے سے گئی ہے لیکن اب تمہارا فرج بنتا ہے کہ منبید پہلوان اگر تمہارے ایک احسان کر رہا ہے تو تمہیں نئی جند کی بسانے کا موقع دے رہا ہے تو تمہیں اس کا آفر ایکسپٹ کر لینا چاہیے اور تمہیں اسے سادی کر لینے چاہیے اور واقعے میں میتھوڈا بلکل ویسا ہی کرنے جا رہی ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کہانی میں ایک بار پھر سے جوڑ جوشٹ دیکھنے کو ملے گا جہاں پر میتھوڈا کی بات کی جائیں تو میتھوڈا اکھاڑے میں آ کر بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہ ہاں میں یہ سادی کرنے کے لیے تیار ہوں میں کروں گی آخرکار منبید پہلوان سے سادی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ منبید پہلوان کا بہت بڑا پلان ہے میتھوڈا کے خلاف کیونکہ میتھوڈا کو نیچا گرانے کے لیے ابھی اس نے بیسواس جیتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن آنے والی کہانی کا جو اپیسوڈ ہے اس میں بہت کچھ بدلتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں میتھوڈا ہر پرستیتیوں سے لڑنے کے لیے سکچھم ہے اور وہ چاہتی بھی یہ ہے کہ سب خوش رہیں لیکن سرکار جو ہے اس سمیں یعنی کہ گاؤں کا سرپنچ سرکار جو ہے اس سمیں پوری پلانک بنا چکا ہے کہ ایک بات اس لڑکی کی کیسے ہی میرے بیٹے سے سادی ہو جائے منبید سے اس کے بعد میں اس کو بتا دوں گا کہ منبید کوئی اور نہیں ہے بلکہ میرا خود کا بیٹا ہے اور اسے تو میں گھر میں ایسے بند کروں گا کہ جس کے بعد میں یہ پرکٹی نکلنے کا نام نہیں لے گی کیونکہ دوستو بہت الگ بھاسا یوز کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے میتھ ہڈا کے لیے کیونکہ میتھ ہڈا کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے وہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کیونکہ میتھ ہڈا تو شروع سے ہی ٹارگیٹ رہی ہیں سرکار کی اور سرکار اس سمیں اپنے بیٹے کو ہی ہتھیار کے طور پر یوز کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائیں گا